کمر جب گھر واپس آتی ہے تو یہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اب آپ نے دیکھ لیا نا شازمہ کی کوئی غلطی نہیں میری بچی تو سب کے ساتھ رہنے والی ہے اب آپا نے اسے کہہ دیا پٹاک سے کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ تو اس پر وہ کیا کر سکتی تھی جوان اولاد ہے بھلا ان سے کون ایسا کہتا ہے اگر کہنا بھی ہو پیار سے محبت سے بات کرتی ہیں اب انہیں غصہ آ گیا اس لیے وہ الیدہ گھر میں رہنے چلے گئے ہیں تو اس میں کیا غلط کیا انہوں نے ماجد بھائی کو تو پتا نہیں کیا دشمنی ہے میرے بچوں سے وہاں نہیں دھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ میرے بچوں کو بدنام کرے زیشان جب اپنی والدہ کے ہاں جاتا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوتی ہیں یہ دیکھ کر زیشان کو بہت برا لگتا ہے اسے تو پتا چلا تھا کہ اس کی والدہ بیمار ہے یہ اس لیے آیا تھا تاکہ اپنی والدہ کی خیریت معلوم کر سکے لیکن جب یہ دیکھتا ہے یہ لوگ تو کتنی زور سے ہنس رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں میری ماں تو بالکل ٹھیک ہے اسے میری کوئی پرواہ نہیں تو یہ اپنی والدہ کو باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری کوئی پرواہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا آپ لوگ کتنے خوش ہیں اور مجھے بدنام کر رہے ہیں سارے خاندان میں کہ میں اپنی بیوی کو لے کر علیدہ ہو گیا ہوں اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہے اور میری ماں بیمار ہے اس پرافان کہتا ہے امی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے بتایا ہے یہ دونوں بھائی لڑنے لگ جاتی ہیں زیشان کہتا ہے کہ اس گھر میں سے اب میں حصہ لوں گا پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اب آپ لوگوں کی میں حرکتیں دیکھ چکا ہوں آپ لوگوں کو میری کوئی پرواہ نہیں اگر آپ لوگوں کو میری کوئی پرواہ نہیں مجھے بھی آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں اب میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں اب میں کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا زیشان تو یہ بات کہنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہوگی یہ پہلے ہی بیمار تھی اسے بہت صدمہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کی باتوں کی وجہ سے اور اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا افہان جلدی سے اپنی والدہ کو ہسپیٹل میں لے کر جاتا ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور پھر یہ اپنے مامو ماجد کو بھی بتا دیتا ہے کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ ہسپیٹل میں ہے کیونکہ پہلے بھی وہ اعتراض کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں آپا کی طبیعت خراب ہے کم از کم مجھے فون کر کے تو بتانا چاہیے تھا سب لوگ یہاں ہسپیٹل میں جمع ہوتے ہیں ادھر شازمہ کی والدہ اور والد بھی ہسپیٹل میں پہن جاتے ہیں دوسری طرف زیشان جب گھر واپس آتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوگا اسے پریشان دیکھ کر شازمہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے آج دفتر میں کوئی مسئلہ تھا کیا ہوا ہے اس پر زیشان کہتا ہے کہ دفتر میں کوئی مسئلہ نہیں میں تو گیا تھا امی کی خیریت معلوم کرنے کے لئے اس دن خالہ اور خالق کہہ رہے تھے کہ امی کی طبیعت خراب ہے لیکن جب میں وہاں پہنچا وہاں کا تو منظر ہی کچھ اور تھا وہ لوگ بہت خوش تھے کھانا کھا رہے تھے کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں انہوں نے گھر میں سے بھی ہمیں خود نکالا اور پھر سارے خاندان میں بدنام بھی کر رہے ہیں اس پر شازمہ کہتی ہے کہ آپ کیوں گئے تھے وہاں پر کیوں آپ نے وہاں جا کر تماشا کیا غصہ کیا اپنی والدہ سے کیوں نراز ہوئے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے رشتے کا اور عمر کا بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ بات کہہ دیتے ہیں خالہ ہے نا امی ہے بڑی ہے کہہ دیا ہے کوئی بات نہیں آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر زی شان کہتا ہے کہ میں اب ان سے رشتہ ختم کر کے آ گیا ہوں اب میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اب جو کچھ بھی ہو جائے نہ میں کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا کسی کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا شازمہ کہتی ہے زی شان آپ پریشان مت ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی اگر ان لوگوں کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں تو آپ کیوں پرواہ کر رہے ہیں میں ہو نہ آپ کے ساتھ زی شان کے سامنے ناشتہ پڑا ہوتا ہے شازمہ کہتی ہے آپ ناشتہ کر لیں جواب میں زی شان کہتا ہے نہیں مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے میں جاتا ہوں یہ دفتر چلا جاتا ہے شازمہ بڑے مزے سے بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ بہت مزہ آیا زی شان دور ہوا نا اپنی ماں سے اب یہ کبھی بھی ان کی شکل نہیں دیکھے گا اور وہ جو لوگ اتنے بڑے گھر میں آیاشی کر رہے تھے اب زی شان ان سے جب اپنا حصہ لے گا نا وہ لوگ بھی سڑک پہ آ جائیں گے ہماری طرح کرائی کے گھر میں رہیں گے یا چھوٹے سے گھر میں رہیں گے نا پھر مزہ آئے گا خالہ کو بھی بڑا شوق تھا اپنے بیٹوں کو اپنے پاس رکھنے کا ان کو اپنے سے دور نہیں کر رہی تھی اب دور کیا نا خود سے ادھر سب لوگ ہسپیٹل میں جمع ہوتی ہیں ڈاکٹر کچھ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جواب دے دیتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ انہیں گھر لے جائیں اور اللہ سے دعا کریں افان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے روتا ہے اپنی ماں کے لیے کہ کیسی منحوس گھڑی تھی جب یہ شازمہ ہماری گھڑ کی بہو بنی تھی اور زیادہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کی ماں ہسپیٹل میں ہے اور وہ بے خبر ہے زیادہ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تمہاری وجہ سے میری ماں اس حال کو پہنچ گئی ہے اور تم آئے انہیں باتیں سنانے کے بعد یہاں سے چلے گئے ہو ادھر ماجد کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے کہ اب آئے گا زیشان اب آئے گا زیشان جب اسے زیشان نظر نہیں آ رہا ہوتا افان سے پوچھتا ہے تم نے بتایا جواب میں افان کہتا ہے نہیں میں نے نہیں بتایا اس کی وجہ سے ہی تو میری ماں اس حال کو پہنچی ہے اب میں اسے بتاؤں میں اسے نہیں بتاؤں گا پھر ماجد کمر سے کہتا ہے کہ کہاں ہے شازمہ کیا کر رہی ہے آپ کی بیٹی اس کی وجہ سے آج آپا اس حال کو پہنچ گئی ہے اور اسے کچھ خبر ہی نہیں اگر آپ کی بیٹی کی آپ نے تربیت اچھی کی ہوتی تو نہ وہ آج یہاں پر ہوتی شازمہ نے زیشان کو بھی روک رکھا ہے اسی وقت کمر باہر نکلتی ہے وہ شازمہ کو فون کرتی ہے تاکہ وہ بھی اس وقت ہسپیٹل میں آ جائی لیکن شازمہ کا فون بند ہوگا یا پھر کہیں ایک سائٹ پہ پڑا ہوگا اس نے اگنور کیا یا دیکھا بھی ہوگا کہ اس کی امہ کا فون ہے وہ کہتی ہے بتا نہیں امہ کو کیا ہے اب بھی باتیں سنا رہی ہوگی کسی نے بتا دیا ہوگا کہ زیشان رشتہ ختم کر کے آ گیا ہے اب یہ مجھے باتیں سنائی گی میں فون نہیں اٹھاتی تو پھر شازمہ کی والدہ زیشان کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ زیشان بیٹا تمہاری والدہ ہسپیٹل میں ہیں اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے یہ بات سن کے زیشان اسے وقت شازمہ کو فون کرے گا کہ شازمہ میں ہسپیٹل میں جا رہا ہوں امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے شازمہ کہتی ہے کیا پھر شازمہ کہتی ہے میں بھی آتی ہوں اب مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں یہ دونوں جب ہسپیٹل پہنچیں گے جیسے ہی ہسپیٹل پہنچتی ہیں آفان تو زیشان کا گلہ پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تمہاری وجہ سے میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے تم نے اچھا نہیں کیا اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اس بھر شازمہ کہتی ہے بھر اس میں زیشان کی کیا گلتی ہے زیشان نے کیا کہا ہے خالہ کو تو آفان کہے گا یہ سارا ڈراما تمہارا رچایا ہوا ہے زیشان کی نہیں گلتی گلتی تمہاری ہے ہاں زیشان کی گلتی یہ ہے کہ زیشان نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی تمہاری باتوں میں آیا باقی سب کو غلط سمجھا اور تمہیں ٹھیک سمجھا زیشان کی یہ گلتی ہے ویسے تو گناہگار تم ہو تم نے ایسی حرکت کی جس پر میری ماں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ شازمہ میرے بچے کی قاتلہ تم ہو میں نے زیشان کو یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کہ میرا بھائی مجھ سے دور نہ ہو جائے لیکن تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی آپ تمہاری وجہ سے میری ماں اس حال کو پہنچ گئی ہے اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا شازمہ تمہیں تو میں کبھی بھی نہیں معاف کروں گا تم میری ماں کی قاتلہ ہو زیشان کہتا ہے بھائی افان ہوش کریں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں افان کہتا ہے ہوش میں ہی تو اب آیا ہوں پہلے تو میری آنکھیں بند تھی میں ہوش میں نہیں تھا یہ جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری بیوی نے کیا ہے اس نے میری ماں کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ تم لوگ الہدہ گھر میں رہ جاؤ اور زیشان تم جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد ہی امی بیمار ہو گئی تھی اور جب تم آئے تھے اس وقت بڑی مشکل سے ہم نے سہارا دے کر انہیں باہر بیٹھایا تھا تاکہ ان کا دل بہل جائے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے لیکن تم نے آ کر پھر ایسی باتیں کی جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور اب وہ ہسپیٹل میں ہیں